جا شری رام شری دتہ ترے اپاسنا ویدھی بھگوان شنکر کا ساکشات روپ جو ہے وہ دتہ ترے میں ملتا ہے اور تینوں ایشوری شکتیوں سے سماہیت مہاراز دتہ ترے کی ارادنا بہت ہی سفل اور جلدی سے فل دینے والی ہوتی ہے مہاراز دتہ ترے جنب سے برہمچاری افدھوت اور دگمبر رہے ہیں اور کسی بھی پرکار کے سنکٹ میں بہت جلدی سے اپنے بھکت کی سودھ لینے والے ہوتے ہیں اگر مانسک یا کرم یا وانی سے مہاراز دتہ ترے کی اپاسنا کی جاوے تو بھکت کسی بھی کٹھنائی سے بہت جلدی دور ہو جاتے ہیں اب جو ویدھی ہے اسے دھیان سے سنیے شری دتہ ترے کی اپاسنا ویدھی میں دتہ ترے جی کی پرتیما نہیں تو چطر یا پھر ینتر اس کو لاکر لال کپڑے پر ستھاپیت کرنے کے بعد چندن لگا کر فول چڑھا کر دھوپ کی دھونی دے کر نیویدھے چڑھا کر دیپک سے آرتی اتار کر پوجہ کی جاتی ہے پوجہ کے سمیے میں آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ ان کے لیے پہلے ستوتر کا دھیان سے پڑھا جاتا ہے اور پھر منتر کا جاب کیا جاتا ہے ان کی اپاسنا ترنت پربھاوی ہو جاتی ہے اور سیگر ہی سادک کو ان کی اپستھتی کا آبھاس بھی ہونے لگتا ہے سادکوں کو ان کی اپستھتی کا آبھاس جو ہے وہ یا تو سگند کے دوارہ ہوگی یا دیوی پرکاش کے دوارہ ہوگی یا ساکشات ان کے درشن سے ہوگی سادنا کے سمیے میں اچانک اس پھورتی آ جاتی ہے کبھی کبھی تو اس کا مطلب ان کی اپستھتی کا آپ کو آبھاس ہو رہا ہے اور وہ وہی ہیں بھگوان دتہ ترے بڑے دیالو ہیں اور آشتوش ہیں وہ کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی بھکت کو ان کو پکارنے پر سہائتہ کے لیے اپنی شکتی کو جرور بھیجتے ہیں تو شری دتہ ترے کی اپاسنا میں وینیوگ ویدی پوجہ کرنے سے آرہمب میں بھگوان شری دتہ ترے کے لیے آوہان کیا جاتا ہے جس کے لیے ایک ساف برتن میں آپ کو پانی لے کر پاس میں رکھنا چاہیے اور بائیں ہاتھ میں ایک پھول اور اس کے اوپر کچھ چاول کے دانے لے کر اس پرکار سے آپ کو جو ہے وینیوگ کرنا ہے بھگوان دتہ ترے کی پرتیمہ چت یا ینتر جو بھی آپ نے لیا ہو سر کو جھکا کر وہ جو پھول آپ نے ہاتھ میں لیے تھے اور چاول کے دانے اسے چڑھانے چاہیے سر کو جھکا کر پھول اور چاول کو چڑھانے کے بعد ہاتھوں کو پانی سے ساف کر لینا چاہیے اور دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر پرنا مدرہ میں ان کے لیے جپسٹتی کو کرنا چاہیے جپسٹتی جو ہے وہ اس پرکار سے ہے جٹادھرم پانڈو رنگم شول ہستم کرپانی دھیم سروروگ حرم دیو دتہ ترے مہم بھج بھگوان دتہ ترے آپ کی ہر منوکامنا پوری کر